ہلو گائز السلام علیکم میرا محمد اسماعیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر اوکے کیجئے اور اس چینل کو گروہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیٹی ٹو ریل مینٹورز ورسز فیک مینٹور اور ریل کوچ ورسز فیک کوچ آج کا جتنا بھی ٹاپک ہے میں اسی کے گرد رہوں گا اور یہ تمام تر جو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے سے متفق ہے اور آپ لوگ کا اس سے اگری کرنا اور ڈیس اگری کرنا وہ آپ لوگ پر ڈیپینٹ کرتا ہے سو میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصہ سے کہ فیس بک کے ڈیفرنٹ والز پر اپنے دوستوں کے والز پر اور ڈیفرنٹ گروپ میں کچھ مینٹورز کے خلاف باتیں شیئر ہو رہی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ دوکر کیا اس نے یہ کیا اس نے میرے پیسے کائے تو میں اس سے ریلیٹڈ کچھ سٹپ آپ لوگ کو پروائیٹ کروں گا اور ٹکنیکس کہ آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ بچ سکتے ہیں اس قسم کے سکیم سے سب سے پہلی بات ہے کہ ایک بندہ سکیم کب ہوتا ہے سو اس کے لئے ایک بندہ سکیم تب ہوتا ہے جب اس کے پاس نالج نہ ہو اور وہ لوگ انویسٹ کریں ایک بندہ سکیم تب ہوتا ہے جب وہ جہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے اس بندے کے بارے میں اس کو انفارمیشن نہ ملے ہو پورے ایک بندہ سکیم تب ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے بڑے بڑے سکیم شاہد دیکھ لیتا ہے اور ان سے متاثر ہو کے اپنی جمع پونجی وہاں پہ ڈال لیتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ریزن ہیں لیکن ہم ان کے گرد ہوں ملیں گے ایک ایک نیو بی جب بھی آپ لوگ کسی پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کرنا چاہے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ بندہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کا پروفائل پکچر جہاں پہ اس کی رہائش ہے وہ ڈیٹیلز اس کے ساتھ جو لوگ ایڈ ہے وہ لوگ کیا ٹرسٹیبل ہے رائٹ ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ایڈ ہے یہ لوگ ٹرسٹڈ ہے تو ایک پوائنٹ ٹلیئر ہو گیا لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ جس اس چیز پہ کہ ایک بندے کے ساتھ لیٹ سپوز اسماعیل کے ساتھ ایڈریز فورو، آمیر اقبال، رائٹ، ہشام سرور، تنویر نانگا ٹیپ لوگ ایڈ ہے تو اسماعیل ایک ٹرسٹڈ بندہ ہے نو یہ تو ایک چھوٹا سا مائنر سا پوائنٹ تھا جو کہ کلیر ہو گیا اسماعیل کے بارے میں مجھے انفرمیشن گیدر کرنے ہے اور اس کے لیے میں نے ہیلپ لینی ہے فیس بک کی گروپس کی دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی انلائن فیل میں انرول کرتے ہو یا انٹرسٹڈ ہو یا اس کو جوائن کرنا چاہتے ہو تو اس سے ریلیٹڈ آپ نے گوگل فیس بک میں سرچ کرنا ہے لائک لیٹ سپوز اکیو آر انٹرسٹڈ ان بلوگنگ تو آپ فیس بک میں سرچ کر لے بلوگنگ اور اس کے بعد سرچ کے بعد گروپ میں جائے تو وہاں پہ آپ کو آپ کی ایریا وائز ڈیفرن گروپس ملیں گے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں لائک لیٹ سپوز آپ بلوگنگ سے لیٹر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو پاکستانی کچھ ٹاپ گروپس نظر آئیں گے پاکستانی بلوگرز ورلڈ پاکستانی ایسٹڈ انٹ بلوگر بلوگر فنڈ پاکستانی ایسٹڈ انٹ فائیور ایکسپرٹ رائیٹ ٹاپ فریلانسر گروپن پاکستان فریلانسر پاکستان اس ٹائف کے گروپ آپ کو نظر آئیں گے تو فرسٹ سٹپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان گروپس کو جائن کر لیں اور وہاں پہ اس بندے کے بارے میں ایک سٹیٹس دے دیں ضروری نہیں کہ آپ کا سٹیٹس انگلیش میں ہو آپ کو جس زبان جو بھی زبان آتی ہو آپ اس میں وہ سٹیٹس دے سکتے ہے لیٹ سپوز آپ وہاں پہ سٹیٹس دے کہ میں اسماعیل کے کورس میں انرول ہونا چاہتا ہو کیا میں وہاں پہ انرول ہو جاؤں کیا یہ بندہ ٹرسٹڈ ہے تو لوگ آپ کو رسپونس دیں گے آپ کو دو قسم کی رسپونس ملیں گے یس نو بلکل نہیں ٹھیک ہے یہ بلکل نہیں اور یہ سکیم اور یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ جو ہے نا ان کو پھر آپ نے خود ہی دیکھنا ہے کہ یا یہ بندہ ذاتی رائے کے بیسس پہ اپنے آپ یہ ایسا کمنٹ کر رہا ہے کیا اس کا کوئی ایکسپیریلس اسماعیل کے ساتھ گزرا ہے یا یہ بس خود سے دیکھ کے ہو اور اس نے مطلب ویسے ہی کمنٹ کیا ہے کہ نو آدیس لیٹ سپوز آپ وہاں پہ کمنٹ ملتا ہے کہ نو اسماعیل از آ سکیمر لیٹ سپوز تو آپ نیچے کمنٹ کر لیں وہاں پہ کہ کیا آپ کا اسماعیل کے ساتھ واسطہ پڑا ہے یا آپ نے اس کے کورس کو جائن کیا ہے یا آپ کے کسی دوست کو دھوکہ دیا ہے اسماعیل نے تو وہ بندہ آپ کو رسپونس دے گا لیٹ سپوز آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سنا ہے تو سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا دوسرے کمنٹ کا اور تیسرے کمنٹ کا ویٹ کر لیں اور اگر آپ کو زیادہ رسپونس نیگیٹیو ملے تو اسماعیل کو وہاں پہ آپ نے اگنور کرنا ہے اور اس کورس میں آپ نے جوائن نہیں کرنا کیونکہ آپ کا جو انویسمنٹ ہے وہ ضائع جائے گی اس کے بعد کچھ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے یس کچھ کہیں گے ڈیفینیٹلی یس اور کچھ کہیں گے یس میں خود انرول ہوں اور آپ بھی کر لو سو وہاں پہ جہاں پہ یس آتا ہے آپ نے ان سے بھی کوئیسن کرنا ہے اسماعیل اس فیلڈ میں کتنے ٹائم سے ہے کیا اس کا آپ کے ساتھ کوئی واسطہ پڑا ہے اور کیا وہ واقعی بلاگنگ سے کم آ رہا ہے جنرل سے کوئیسن تو وہ آپ کو ریسپونس دے گا کہ جی میں نے انرول نہیں کیا لیکن اسماعیل اس فیلڈ میں لاس ٹینئر سے ہے اور میں اس کے وال کو دیکھتا ہوں وہ بندہ ٹرسٹڈ لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کورس لاس ٹوئیئر سے چل رہا ہے اور کافی سٹونٹ مستفید ہوئے ہیں تو ان کے بیسس میں میں اپنا آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں سو اس قسم کا ریسپونس مین کہ اسماعیل ٹرسٹڈ ہے تو آپ کا ایک پوائنٹ کلیر ہو گیا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسماعیل کے پروفائل پہ آ جائے تمام ڈیٹیلز کو دیکھ لے کتنے ٹائپ سے اس پیڈ میں کام کر رہا ہے اسماعیل کو میسیج کر دے کہ آیا میں کوسڈ رائنٹ کرنا چاہتا تو آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل دے سکتے ہیں کب سے آپ چلا رہے ہیں کتنے سٹونٹس آپ کے ساتھ روڈ ہیں کیا کچھ اچیومنٹ ہے تو اسماعیل آپ کو کچھ لنکس بیٹھ دے گا یا آپ کے ساتھ کو ڈیٹیلز شیئر کر دے گا اور آفٹر دیٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اسماعیل کے پورس میں انرول کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں تو یہ چیز یہاں پہ کلیر ہوگی دوسرا آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مینٹورز ہوتے ہیں کچھ نیوویز ہوتے ہیں جو کہ تھوڑی سی چیز سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ اپنا ایک چھوٹا سا سیشن رن کر لیتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو سکھا ہوں گا کہ کیورڈ رسرچ کیسے کرتے ہیں فیسز ڈالر ٹین ڈالر فٹین ڈالر فٹین ڈالر فٹین تو آپ دیکھ رہے کہ اس بندے نے کوئی کیورڈ رنگ کیا ہے اس سے پہلے اس نے کوئی سٹیٹسٹک شیئر کی ہے اس کا کوئی بلاگ ہے پبلک اویلیبل نارمالی اس چیز کو تو میں زیادہ فقیت نہیں دیتا کیونکہ بلاگ کوئی بھی بندہ شیئر نہیں کرتا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے ایک بلاگ کو شیئر کیا تھا جو کہ اس ٹائم ایوری تری تاؤزن ڈالر کمار آتا اور آفٹر شیئرنگ لوگوں نے اس کے کوپیز بنا لیے کانٹینٹ کوپی کرنا شروع کر دیا کیورڈ کوپی کرنا شروع کر دیا ویب سائٹ سٹرکچر تک انہوں نے کوپی کیا ٹرمز این کنڈیشن ایٹ روزی کوپی کیا اور میرا ویب سائٹ بلکل آپ کے لئے کہ سیونٹی پرسنٹ اس کی ریوینیو ختم ہو گئی تو ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے تو اگر ایک نیو بھی اس طرح کرتا ہے اسٹریٹس دیتا ہے تو ایک تو آپ اس کی ایج کو دیکھیں کہ وہ اس فیلڈ میں کتنی ٹائم سے اگر وہ بچہ سا لگ رہا ہے تو توڑا سا ہولٹ رکے میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا شاید وہ ہم سے بہتر جانتا ہو شاید وہ ایک منٹر سے بہتر جانتا ہو لیکن آپ دیکھ رہے کہ اس کی ایکسپرٹیس کیا ہے آپ اس سے وہ چیز پوچھ لیں اور آفٹر دیٹ آپ لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلا والا سٹیٹ ہے اس کو فالو کر لیں کہ کیا یہ بندہ اس طرح ہے تو آپ کو لوگ کے کمنٹس مل جائیں گے کہ یس آر نو کیا اس نے کوئی فری ویبینار کیا ہے ایفی ایس اس سے پوچھے کہ مجھے اپنے فری ویبینار کی لنک بھیجے تاکہ میں پہلے آپ کا فری ورک دیکھ لوں اس کے بعد میں آپ کے پیڈ ورک میں انرول ہوں گا تو یہ سٹیٹ بہت ضروری ہے اگر اس کے پاس فری ورک نہیں ہے اور فری ورک میں آپ کو چھ سیکھنے کو نہیں ملا تو اس چیز کو اس بندے کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ it's very easy to become a mentor right now گوگل پہ جائے یوٹیوب پہ جائے کوئی چیز سرچ کر لیں انفارمیشن گیدر کر لیں اور جی میں اس چیز پہ ٹریننگ دینے جا رہا ہوں right it's very easy تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا کہ یہ بندہ ایسے کر رہا ہے so if yes ignore کر دیں if no تو اسے انفارمیشن کے بعد گروپ میں پوسٹنگ کے بعد اس کے اسکورس کو جائنٹ کر لیں and the third thing is جو کہ میں بہتر سمجھتا ہوں بہت زیادہ کہ کسی بھی mentors کو فالو کرنے سے پہلے اس کا past اور اس کا present اور اس کا future plan مست جاننا ضروری ہے اور اس کے فیس بک جو ہے وہ پوری سٹوری آپ کو سنائے گا کہ یہ بندہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایک mentor کے لیے جو کہ trusted ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے depend کرتا ہے کہ وہ speed میں کتنے ٹائم سے ہیں کیا currently وہ چیز وہ خود رنڈ کر رہا ہے right اگر نہیں کر رہا تو doubtful ہے right اگر اسماعیل خود amazon affiliate blogging نہیں کر رہا تو کیسے کسی کو بتائے گا کہ amazon میں نیا trend کیا چل رہا ہے right بات سمجھنے کی ہے نا اگر یہ پوائنٹ نہیں ہے تو یہ میرے کہ something is lacking right اگر اسماعیل اپنے وال کو اپنے گروپ کو اسی طریقے سے maintain نہیں کر رہا کوئی چیز related to that specific field share نہیں کر رہا تو یہ میرے کہ something is missing right اس چیز کو دیکھیں اور اگر اسماعیل جو ہے وہ کبھی seo کا training دے رہا ہے کبھی freelancing کا training دے رہا ہے کبھی youtube کی expertise دے رہا ہے right تو it means کہ you know there is something fishy fishy تو اس چیز کو دیکھنا ہے بھائی expert ایک فیلم میں ہوتا ہے اور اگر بندہ آپ کو کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز تو میں تو سمجھتا ہوں میں وہاں پہ انرول نہیں ہوں گا یہ میں آپ کے ساتھ اندر کی باتیں شیئر کر رہا ہوں expert ایک چیز میں ہوتا ہے right master upon and jack upnan والا system نہیں چلنا یہاں پہ i am an amazon affiliate blogger right میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں میں نے آج تک seo پہ training نہیں دی اور جب میں کہتا ہوں کہ میں seo پہ training دیتا ہوں تو میں highly relevant to amazon affiliate blogging specific to amazon affiliate blogging like how to do keyword research how to do guest posting تو وہ specifically amazon سے related ہوتا ہے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ گوگل ایڈسنس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے میں کہتا ہے سوری سر مجھے نہیں پتا میں کیوں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جس کا مجھے پتا نہیں ہے i know it's very easy to tell you that there are 10 things to follow before applying for google یڈسنس terms and condition page ہونا چاہیے about a strong ہونا چاہیے website کا edge ہونا چاہیے content quality بہترین ہونی چاہیے website structure اچھا ہونا چاہیے 30-40 liter google سے ہونے چاہیے توڑے سے سوشل میڈیا سے ہونے چاہیے website کی speed بہتر کرتی ہے right یہ تمام چیزیں ہوں گی irrelevenسی ہو گیا آپ کے content میں to apply کر لیں کوشش کریں پاکستان سے نہ کریں US سے کریں یہ جنرل سی بات ہے بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے like no i will never show myself as an expert in google یڈسنس things you can understand میں آپ لوگ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں یہ میں وہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں نے اپنی زبان آج تک بند رکھی ہے کیونکہ you know community ایسے بن گئی ہے کہ اگر آپ کچھ اس طرح شیئر کرتے ہو تو الٹا آپ کو target کیا جاتا ہے and you know i am also a mentor a coach you can say a teacher میں کورس رن کر رہا ہوں jn ڈی سکسس کے نام سے جس میں 1st batch میں تقریبا 250 لوگوں نے apply کیا تھا join کیا تھا اور کافی ایچے results آئے 2nd میں تقریبا ابھی تک کچھ 86 لوگوں نے join کی ہے اس last month میں اس کو open کیا تھا تو you know میں لئے ان چیزوں کو tackle کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ مجھے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ایک نیو بی جب ایک نیو بی سٹیٹس شیئر کرتا ہے کہ uh I got scammed and yeah I was scammed by this person right تو مجھے صحرح تکلیف ہوتی ہی کیونکہ as uh as you know as a mentor as a teacher and as i belong to you know uh small village and family and middle class I can understand that pain you know کہ کس طریقے سے بندہ پیسے جمع کر کر کہ روپیہ جمع کر کے کسی منٹر کی فیس کو ادا کرتا ہے میں نے انویسٹی کے فیس کو وہاں سے ادھر ادھر سے اٹھا کے اپنے جیب خرچے کے اٹھا کے کرزے اٹھا کے میں نے فرسٹ انویسمنٹ کی تھی مصطفی حمد زیبائی کی کورس میں جو کہ مائی بلگرٹریکس ڈاٹ کام کے فاؤنڈر ہے اور اس سے مجھے بہت کچھ لیند کرنے کو ملاتا ہے تو بہت بہت زیادہ دیپینڈ کرتا ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے مست دیکھنی ہے اور اس کو آگے شیئر کرنا ہے بیفور جائننگ ایکسپرٹ کورس تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال لگنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات کبھی بھی کبھی بھی آپ لوگوں نے کسی کے سکرین شارٹ سے انسپائر نہیں ہونا یار it's very easy for me to go to any website and you know screenshot their page and do some changes with the inspect element right and share that with my earning بھائی i earned $500 in 24 hours you know it's very easy اور trust کرتے ہیں میں اگر آپ کو اپنی بتاؤ میں ابھی اگر شیئر کرتا ہوں کہ بھائی آجا ہوں میں پانچ ہزار روپیس کا ٹریننگ شیئر کر رہا ہوں پر منت اور آجا ہوں میں آپ کو یہ چیزے سکھاؤں گا تو آئیں تو پچاس بننے جوائن کر لیں گے کیونکہ لوگ ٹونٹی تاؤزن سے لے کے ٹرٹی تاؤزن پر میرا کورس جوائن کر رہے ہیں لیکن میں کیوں کروں گا یہ بہت ہے تو ٹائم ٹو ٹائم ہوتے ہیں اور میرا پلان ہے شاید میں کر لوں میں کیوں کر رہا ہوں اس چیز کو اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ شاید کمیونٹی کو نیرف ہو میں اس کے لئے کروں کہ مجھے بھی کافی سارے لوگ کہلے کہ آپ اپنی ٹریننگ پرائیس کو کم کر لیں ہم لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ پیچھے کاسٹ اتنی ہے ہمارے الیمیس نیٹورک کی میں نہیں کر سکتا ٹیم کو پی کرنا پڑتا ہے اچھا ایک اور امپورٹن بات جو یہاں پہ آتی ہے ایک میٹر کیوں چارج کرتا ہے یہ چیز انڈسٹینڈ کرنی ہے اپنی لوگ کہتے ہیں کہ فری انفارمیشن کیوں ایک میٹر پروائیڈ نہیں کرتا میں اپنی بات کروں گا آپ اس کو جس طریقے سے لینا چاہیں آئی و لیکن اپن بات کریں قريبا سے نہیں کرتا کہ اپنے بات کرے ہیں سکتوں نے آپ lingering bit. زیرتر نہیں کر پیچھے سکتے ہیں كل کے لیے آپ اپنے کی طرح انفار میں اپنزوں کو جوائن کریں ترترنگ مکاف inherit ٹی تی لینا چاہرار انفار شروع کر لیا سکتے ہیں منا پیچھے trains سم ٹائم مجھے لائنس کو بھائی دوزار تینزار پی کر کے کہتے ہیں یا کیا بس چلے گئے بات ہی کہتا ہم دوزار روپے ہی ہے نا تو کیوں کرے گا محنت میں نے اس امان کو زیادہ کر دیا لوگوں نے انٹرس لینے شروع کر دیا ریزرٹس آنے شروع کر دیا تو منٹور جوہے وہ تک جاتا ہے وہ ریزرٹس چاہتا ہے اور لوگ ریزرٹس نہیں لاتے کیونکہ وہ اس کو فری سمجھتے ہیں یا فری میں کیا چیز شیئر کر گیا یا بندہ یہ اپنے فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہے فائدہ میں نے لے رہا ہے میں نے سبسکرایبرزیار کرنے ہیں مینے ویب سائیٹ پر وزیٹرزیار کرنے ہیں میں نے ک کو sonaranہ شروع کر رہا ہے اگر منٹورگ کروں گا و مجھے ریزرٹس نہیں ملن گا تو非常ی مقابل کروں میں میں نے اس کو پیڈ میں کنورٹ کرنا ہے اگر میں نے پیڈ میں کنورٹ کرنا ہے Roi تو اسکی ریزن یہ ہے کہ لوگ اترس نہیں لیتے ARE sane مطلب سے بھی بیش اس کے لیے مطلب سے جب فالوینگ مل رہی ہے ریزلٹس آ رہے ہیں لوگ انٹرسٹس لے رہے ہیں مجھے مزا آ رہا ہے اور میں اس کو اگین ان اگین ان اگین یہ چیزیں بہت ارمیٹر کرتی ہیں میں رینڈمی بات کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ بولے کہ یہ بندہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے تو ان چیزوں سے خود کو بچائیں فیک مینٹور فری مینٹور پیڈ مینٹور ریل مینٹور اس چیز میں آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا جاؤ جوائن کرو فری کورسز کو دیکھو فری ویبینارز کو جوائن کرو وہاں سے آپ کو لگے کہ یہ بندہ کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں ڈیپشن گروپ سے انفرمیشن لو اس بندے کو میسیج کرو کب سے کر رہے ہو مجھے ریزلٹس دیکھاؤ اور آپ کس چیز پر کام کر رہے ہو کتنے ٹائم سے اس پیل میں ہے یہ بندہ آپ کو اس کے آنسر نہیں دے گا آپ کو لیکس پروائیٹی کرے گا کوئی اتنٹیسٹی شونی کرے نا اگر وہ آپ کو دیتا ہے لوگ اچھا رسپونس کرتے ہیں لوگوں سے پھر پوچھو خود جوائن کیا ہے کسی کا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کسی کو اس نے دھوکا دیا ہے آپ کو آنسر مل جاتے ہیں کوٹو تیٹ پرسن آپ کو نیگیٹوہ ریزلٹس آتے ہیں آپ کو دس ڈالر کا نقصان ملے میں بھی آپ کو پچار ڈالر کا اور میں بھی آپ کو تاؤن ڈالر کا نقصان ملے ان پوائنٹس کو یہاں بھی ٹالو کبھی کسی پہ اس کے اچھے میسیج کی وجہ سے اچھے سٹیٹس کی وجہ سے بڑے بڑے سکنشارٹ کی وجہ سے کبھی اس نے بروسہ مت کرنا آپ کو نہیں پتا آپ لوگ جو وہاں پہ ہزار روپے انویسٹ کرنے جا رہے ہو آپ کے والدین نے اس کو کتنے مشکل سے بنایا ہے اس چیز کو انڈسٹین کرو اور سب سے امپورٹنٹ بات کورس کو تب جوئن کرو جب خود تھوڑا بہت اس چیز میں آئیڈیا ہو اگر آپ لوگ ریسرچ نہیں کر سکتے تو آپ کے کورس سے کمی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آنلین فیلڈ is all about research and research and research سوڑا یہ چیز میں سنکھیں تو آئیڈ رکلس دو اپنے آپ کو عادی بنالو مارکٹ میں ان ہو جاؤ لوگ اسٹیٹس پڑھو لوگ کے ساتھ ان ہو لوگ کے ساتھ کممینکیٹ کرو فری ویبنارس کو جائن کرو اپنی فائدہ کی چیزیں وہاں سے پائند آؤٹ کرو اور جب آپ کو لگے کہ میں ایک لیوت تک پہن گیا ہوں اور مجھے اب اور انفرمیشن کے لیے ایک بات چاہیے go and join someone's course i would prefer to go to international market میں خود international student ہوں میں Spencer Haas Doc Connington Downs Wells and Trunk Trunk crowdliving میں ہم کا student ہوں میں اسے سیکھ رہا ہوں اور میں آکے اس سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس چیز پہ کبھی آپ لوگوں نے وہ نہیں ہونا شرمندہ نہیں ہونا کہ میں کس سے کیسے سیکھ رہا ہوں یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور یہاں پہ ایک پار اگر کوئی میٹر میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے خدا رہا صحیح چیزوں کو فالو کریں ریل انفرمیشن کو شیئر کریں اور دیکھیں بڑا سکنشارٹ شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہے ایک نیو بھی جب آتا ہے اس کے لئے دس ہزار بہت بڑی امان ہوتی ہے کہ وہ کما سکتا ہے میں نے جب فرسٹ کورس لانچ کیا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ارن تری تاؤزن ڈالر امان پیسی اور انکم تری تاؤزن ڈالر امان پیسی اور انکم تری تاؤزن ڈالر امان پیسی اور انکم آپ دس ہزار لکھ لیں میں نے کہا ہمیں گے میں تین ہزار ڈالر تک کما رہا ہوں میں تی تاؤزن ڈالر کبھی نہیں لگا سکتا کیونکہ اس بندے کو نہیں پڑتا لیکن اپر خدا آکھو تو پتہ ہے اس چیز کا تو میں نے اس کو زیادہ نہیں کیا تو بڑے بڑے سکنشارٹ پہ نہ جائے اور نہ بڑے بڑے سکنشارٹ سے انسپائر ہو بلکہ جب بڑے سکنشارٹ دیکھو یہاں پہ پہ ساتھ لکھو میں نے اس سے زیادہ کمانا ہے اس تک نہیں جاؤ گے لیکن اس سے تھوڑے سے کم رہو گے یا اس کو جذبہ ہونا چاہیے یہ تھی کچھ جنیل سی بات ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تیرا امگمہ آپ کے حدمت لے اور ہم لوگ فل ٹیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اور ڈیفرنٹ لوگ کو بلا کہ ان کی آئیڈیاز ہم لوگ گیتر کریں گے لیکن غلطی نہیں کرنے کیونکہ کبھی کسی کو آپ لوگوں نے پوائنٹ آون نہیں کیا کرنا کہ یہ بن جا اس نے میرے پیسے کہا ہے اس نے نہیں کہا ہے آپ نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے آپ نے ریسرچ کیا ہے سوچو سمجھو اور ایک کرو ایک آنے ہی اسی کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نے احمد